موسیقی دیکھئے نجم سیٹھی شو پیر سبودھ رات گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ڈی پر اس سنگول میں ایمان افروز اور روح پرور مناظر مسجد آیہ صوفیہ میں 86 سال بعد اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو گئیں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے ہزاروں افراد کا اجتماع سینکڑوں لوگ رات گئے ہی مسجد پہنچ گئے تھے یا اللہ ہماری حاضری قبول فرما مسجد آیہ صوفیہ میں ہزاروں ہاتھ دعا کے لیے اٹھ گئے میں سمجھتا ہوں کے پی کی کارکردگی اگر دس نمبر ہیں تو اس میں سے پانچ ہے پنجاب کی کارکردگی اگر دس نمبر ہیں تو اس میں سے چار ہیں بلوچستان کی کارکردگی اگر دس نمبر ہیں تو اس میں سے دو ہیں اور سندھ حکومت کی کارکردگی دیکھی جائے دس میں سے سات یا اٹھ ہیں بائیلوجیکل اٹیکس کے لیے اسی قسم کے اقدامات کرنے پڑیں گے جس قسم کے سرکٹ بریکرز لگے ہیں فور نیوکلئر پرویلیفریشن بلوچستان میں ان کی الائنس حکومت ہے پی ٹی آئی کی سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہ اس کو کیسے تعریف کی جا سکتی ہے اور میرا خیال ہے ایسی صورت حالی رہے گی کوئی ایسی کانٹروورشل بات وہ نہیں کرے گی دیکھئے نجم سیٹھی شو پیر سبودھ رات گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچڈی پر تلاوت قرآن پاک سے ہر دل منور ترک صدر طیب اردوان نے بھی قرآن پاک کی تلاوت کی امیت ہے مسلمہ کی ترقی اور اتحاد کیلئے دعائیں کرائی گئیں میں سمجھتا ہوں کی پی کی کارکردگی اگر دس نمبر ہیں تو اس میں سے پانچ ہے پجاب کی کارکردگی اگر دس نمبر ہیں تو اس میں سے چار ہیں بلوچستان کی کارکردگی اگر دس نمبر ہیں تو اس میں سے دو ہیں ترکی میں نئی تاریخ رقم آیہ صوفیہ کی امارت پندرہ سو برس پرانی ہے یہاں ہر سال تیس لاکھ سیاحتیں ہیں انیس سو پینٹس میں کمال اتا ترک نے اسے میوزیم میں تبدیل کیا تھا روامہ ترکی کی اعلیٰ عدالت نے دوبارہ مسجد میں تبدیل کرنے کی اجازت دے دی پنجاب نے عوام گندن کی طرح پسکے پہلے ہی سرکاری قیمت پر آٹا نہیں مل رہا تھا فلور ملز نے فائن آٹے کی بوری مزید مہنگی کر دی مارکٹ نے آٹے کی بوری چھ ہزار پانچ سو روپے کلو میں فروغ لاہور میں چکی مالکان نے آٹا ستر روپے کلو کر دیا نان کی قیمت نے دل جلا دیے پہلے آٹھ سے دس روپے کا ہوا پھر بارہ اور اب پندرہ روپے کا ہو گیا نان بھائی مہنگائی سے اب بھی پریشان کیا اور مہنگا ہوگا ابھی نان پشاور میں فلور ملز اسوسییشن کا احتجاج صوبائی حکومت اور وزیرہ خورات کے خلاف نارے پنجاب کی طرح کوٹے کے مطابق فلور ملز کو گندوں کا کوٹہ دینے کے مطالبہ حکومت کے نوٹس لینے کے باوجود آٹا سستہ ہوا نہ ہی چینی ایک ہفتے میں آٹے کا بیس کلو کا تھیلہ چونتیس روپے مہنگا ہو گیا چینی کی فی کلو قیمت میں دو روپے باون فیسے اضافہ چاول دودھ دہی سبزیاں اور گوشت بھی مزید مہنگا ہو گیا سونا چودہ سو روپے تولہ مزید مہنگا فی تولہ قیمت ایک لاکھ اٹھارہ ہزار سات سو روپے ہو گئے پی آئی ایم اے جالی لائسنسز پر بھرتیاں کی گئیں انکوائری میں بہت سے پائلٹس کے لائسنس منشوک مشکوک نکلے ستہ پائلٹس شانوے ٹیکنیکل سٹاف کو نوکریوں سے نکالا گیا جالی بھرتیوں میں ملوز افراد کے خلاف پوجداری مقدمات درج کرائیں گے وزیر حوابازی غلام سرور خان کا سینٹ میں اظہار خیال مشاہد اللہ کی وفاقی حکومت پر تنقید کہتے ہیں سابق وزیر صحت کو بد انوانی پر ہٹائے گیا جس کا اعتراف سابق معامل خصوص اطلاعات نے کیا موجودہ حکومت نہ اہل اور نالائک ہے ایک ٹکے کا کام نہیں کیا سب جی آئی ٹی میں پکڑے جائیں گے لائسنس درست قرار ملیشیا نے تمام گراؤنڈ کیے گئے پاکستانی فائلٹس بحال کر دیئے پنجاب اس عملی میں اوپوزیشن کی ہنگام آ رہا ہے وزیر تعلیم کی تقریر کے دوران ایجنڈے کی کوپس پھار دی گئیں ارکان کی نارے بازی آٹے اور روٹی کی قیمت میں اضافے کے خلاف قرار داد جمع گیم پبزی بحال اسلام آدھ ہائی کوٹ نے پبزی پر پابندی ختم کر دی پی ٹی اے کا فیصلہ کل ادم قرار پاکستان میں پبزی کنٹرول کرنے والی کمپنی نے پی ٹی اے کا پابندی لگانے کا فیصلہ چیلنج کیا تھا عدالتی فیصلے سے نوجوان خوش کئی لوگ پابندی برقرار رکھنے کے حامی کراچی میں کے الیکٹری کی نا اہلی سے لوڈ شیڈنگ کا جن بے کابو نازم آباد، بلدیا، اتحاد ٹاؤن قائم خانی کالونی، گلچن غازی سولجر بازار میں لوڈ شیڈنگ ماری پور، ہاکس پے، مشرف کالونی اور دیگر علاقوں میں گھنٹ و بزلی بند لوگوں نے بیٹریز اور سولر پنکھیں خریبنے شروع کر دیئے امریکی اقدام پر چین کا امریکہ کو مو توڑ جواب بیزنگ کا بھی مغربی شہر جنگ ڈو میں امریکی کانسل خانہ بند کرنے کا حکم فاسٹ بولر محمد آمیر کی انگلینڈ کے لیے اڑان امریٹس ائر لائنز کے ذریعے مانچسٹر پہنچیں گے پھر دربشائر میں قومی ٹیم کو جوائن کریں گے موسیقی